ہیلو ڈیئر فرینڈز می نیم ایس ڈاکٹر آئیشہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کروں گی کہ وہ خواتین جن کے ہسٹری آف ایبارشنز ہوں جن کے بچے ضائع ہوتے ہوں اور ارلی پریگننسی میں ضائع ہو جاتے ہوں تو وہ کون سے دو اہم کام ہیں جو ان بچیوں نے کرنے ہیں یہاں پر میں تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دوں کیونکہ وہ بچے جو فرس ٹرائیمیسٹر میں یعنی کہ پہلے تین ماہ میں حمل کے ضائع ہوتے ہیں عام طور پر یہ بچے سیونٹی پرسنٹ کروموسومل ابنومل بچے ہوتے ہیں بہت ساری بچیاں اسٹیٹ پر آتی ہیں اتنی پریشان ہوتی ہیں رونا دونا ایک فیملی میں چل رہا ہوتا ہے جی کہ یہ اس کو جیسے ہی حمل ٹھہر ہے جی یہ دوسرا یا تیسرا بچہ جو ضائع ہو گیا ہے تو میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں آپ لوگوں کو نہیں اندازہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بچہ بچ جاتا تو یہ کروموسومل ابنومل بچہ ہوتا یا کوئی ذہنی یا جسمانی نقص کے ساتھ ہوتا تو ذہن میں رکھیں وہ بچے جو فرس ٹرائیمیسٹر میں فرس ٹری منٹس آف پریگننسی میں ضائع ہو رہے ہیں عام طور پر یہ بچے کروموسومل ابنومل ہو سکتے ہیں لیکن کون سے آپ ایسی احتیاط کر سکتی ہیں کہ آپ اس طرح کے بچوں سے بچ سکیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے ہی پریگننسی پلان کی وہ بچے ہیں وہ عورتیں جن کے بچے ضائع ہوتے ہوں آپ نے ٹیبلٹ فالک ایسٹڈ کا استعمال کرنا ہے ٹیبلٹ فالک ایسٹڈ میں فالیٹ کی ایک بڑی مقدار موجود ہے یہ بھی گروپ کا ایک رکن ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جن ہسٹری جن ہم نے بچیوں پر ریسرچ کی ہے کہ جو بچیاں پریگننسی پلان کرنے سے پہلے جن کے بچے ضائع ہوتے ہوں اور اگر وہ ٹیبلٹ فالک ایسٹڈ می فال ایڈ فالک مختلف ناموں سے موجود ہے اگر وہ لیتی رہی ہوں تو ان بچیوں میں ہسٹری آف ایبورشنز بچے ضائع ہونے کی پرسنٹیج کم ہے بنسبت ان بچیوں کی جو کہ بالکل فالک ایسٹڈ نہیں لیتی اور بالکل کسی قسم کی ایون ڈائٹ میں بھی فالک ایسٹڈ جن چیزوں میں خیال نہیں کرتی ان بچیوں میں ہسٹری آف ایبورشنز زیادہ ہیں تمام بچیاں یا بچے جو مجھے سن رہے ہیں جن کی ہسٹری آف ایبورشنز کی بچے زندہ نہیں بچتے سٹارٹنگ میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں بچے میں دل کی دھڑکن نہیں آتی یا تھیلی ہی نہیں حمل کی بنتی ان کے لیے ٹیبلٹ فالک ایسٹڈ مست ہے اس کے بغیر پلیز آپ پرگننسی کو نہ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بچہ بھی پھر آپ کا ایبنومل بچہ ہو جو آگے گروہ نہ کرے اس کے بعد جو سیکنڈ ایپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ان میں ہم کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں جس میں سیکشلی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز ہیں کچھ اس میں روبیلہ ہے ٹاکسو پلازموزز ہے ہم یہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں یہ جو ٹیسٹ ہے ان میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کوئی ایسی انفیکشن تو نہیں ہے اس بچی میں جو کہ بچوں کو ایبورٹ کر رہی ہے اور پھر اگر روبیلہ پاستیو آ جاتا ہے یا اور کوئی چیزیں اس طرح کی جو ڈیزیزز ہیں ٹاکسو پلازموزز وغیرہ پاستیو آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کے ایکارڈنگلی دوائی دیتے ہیں یہاں پر میں آپ بچیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ارلی پریگننسی سکین ضرور رکھنے ہے تاکہ آپ کے بچے کو دیکھا جا سکے کہ آیا اس میں ہارٹ بیٹ ٹائم سے آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس کے ساتھ کچھ اب انجیکشنز بھی موجود ہیں جن کو لگنے سے عام طور پر یہ بچے جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں چل پڑتے ہیں اور پھر ان پر ایک نظر رکھنی پڑتی ہے کہ آیا یہ نومل ہی بچے ہیں کوئی اب نوملیٹی تو نہیں ہے اس کے علاوہ میں کچھ ڈائٹ بتانا چاہوں گی یہاں پر کہ سٹارٹنگ سے ہی آپ نے خوراک میں جو ہے اپنا انڈا لینا ہے گرین لیپی ویجی ٹیبلز لینی ہے بینز لینی ہے یعنی پلیاں لینی ہے اس کے علاوہ سٹرس فروٹ جو ترش فروٹ ہے جن میں یہ اورنجز وغیرہ شامل ہے اگر اورنجز نہیں ہے تو آپ لیمن لے سکتے ہیں بلو بیریز بیریز گروپ شامل ہے یہ سارے وائٹیمن سی کی بھی آپ نے ایک مقدار ضرور اپنی ڈائٹ میں جن خوراک کے ساتھ ہے جو میں بتا رہی ہوں ان میں آپ نے لیتے رہنا ہے تاکہ آپ کے جسم میں فالک ایسٹ کی کمی پوری ہو عام طور پر وہ بچیاں جن کو خوراک کی کمی ہو نیوٹریشن مطلب وہ کھا پی تو رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سبزیوں کو دالوں کو بینز کو اپنی خوراک میں ضرور ایڈ کریں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس بار ضائع نہ ہو اور ارلی سکین ضرور رکھیں اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں اگر آپ مجھ سے ویڈیو کال آن لائن اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو میرا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تینک یو ویڈی مچ